لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور نورت میں اگر آپ دیکھیں تعلیم کی شرعہ بھی بہت کم ہے انڈیا میں ساؤت کے لوگ پڑے لکھے ہیں اور تعلیم کی شرعہ بہت زیادہ ہے ساؤت میں اس لیے دے میک بیٹر ڈیسیجنز اور اس الیکشنز میں جو ابھی انڈیا میں ہوئے ہیں یہ بات بھی بڑی کھل کے سامنے آگئی ہے کہ جو پڑے لکھے طبقہ ہے اس نے اس ظالم حکومت کے حق میں ووٹ نہیں دی اور جہاں جہالت زیادہ تھی انہوں نے اس ظالم آدمی کو پھر لاکر تخت پر بٹھا دیا ہے اللہ تعالیٰ انڈیا کے مسلمانوں پر رحم کرے پریشان بھی ہیں کیونکہ حالات انڈیا کے بڑے تیزی سے بدلتے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم کرے سب کی حفاظت کرے سب کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے دیکھیں ایک بات حالکہ اس سے متعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دنیا میں جو حکمران آتے ہیں وہ ہماری تمہاری مرضی سے نہیں آتے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کی مرضی جس کو عزت دیتا ہے اور جس کو زلت دیتا ہے اس کی مرضی جس کو زلت دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ تُعِزُّ مَنْتَشَاؤُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاؤ کہ تُو جس کو چاہے عزت دے تُو جس کو چاہے زلیل کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی دنیا میں بادشاہت آتا کرتا ہے حکمرانی آتا کرتا ہے کبھی آزمائش ہوتی ہے کبھی برے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے اور کبھی برے حکمران اس لیے بھی تسلط کر دیا جاتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں اتنے برے ہوتے ہیں پھر ان کو ڈھیل دی جاتی ہے اور ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے پھر ان کی ایک پکڑ ہوتی ہے ان کی ایک پکڑ ہوتی ہے کبھی تو وہ پکڑ ظاہراً یہاں نظر آ جاتی ہے کبھی ظاہراً نظر نہیں آتی ہے لیکن آخرت کی پکڑ تو بہت سخت ہے پھر ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے ہم سب کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے ہماری آل اولاد کی حفاظت کرے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے ہم بھی کوئی ایسے دودھ کے دھلے تو ہیں نہیں ہم نے بھی بہت گناہ کیے ہیں دین سے بہت دور رہے اور دنیا پرستی میں بہت آگے رہے نہ دین ہی ملا نہ دنیا ہی ملی قریباً پونے دو عرب مسلمان ساٹھ کے قریب مسلم ممالک ایک تہائی دنیا میں مسلم ممالک تعداد کے لحاظ سے بہت ہے لیکن انفلوینس کے لحاظ سے بہت تھوڑا بہت تھوڑا انفلوینس ہے بلکہ ہے ہی نہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اللہ تعالی ان حکمرانوں کو عقل دے کہ آپس میں لڑنے کے وجہے آپس میں جڑیں اور ایک قوت بنیں اس لیے نہیں کہ تم نے کسی سے لڑ بھڑ کے دنیا کو فساد فیل ارت کرنا ہے بلکہ اس لیے کہ تمہاری ایک قوت ہے تمہاری ایک طاقت ہے تم میں ایمان کی طاقت ہے تم جڑو تاکہ تم ایک آواز بنو تمہارے خلاف کوئی ظلم نہ کرے تم بھی ظلم نہ کرو لیکن تم پر بھی کوئی ظلم نہ کرے